السلام علیکم دوستو and welcome to most wanted دوستو ڈراما سیریل ایرترل غازی سے تو آپ سب واقف ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تین ایسے کرداروں کے بارے میں بتاؤں گا جن کی ہاتھ میں کیل ٹھوکی گئی تو نمبر ون پہ آتا ہے ایرترل دوستو سیزن ٹو کی شروع کی اپیسوڈز میں نویان نامی ایک منگول کمانڈر نے ایرترل کے ہاتھ میں کیل ٹھوکنے کا حکم دیا نویان نے ایرترل کو اپنا ساتھی بنانا چاہا لیکن جب ایرترل نے اس کی بات نہ مانی تو نویان نے اس کے ہاتھ میں کیل ٹھوکوا دی یہ سین آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو سیزن ٹو کی آخری اپیسوڈز میں جب ایرترل نے نویان کو پکڑ لیا تو اس نے اپنا بدلہ لینے کے لیے اس کے ہاتھ میں بھی کیل ٹھوکی یہ سین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں نمبر ثری کی تو آخر میں ہمارے پاس آتا ہے ایرترل کا بیٹا گندوز اگرچہ گندوز کے ہاتھ میں کیل ڈراما سیل اسمان میں ٹھوکی گئی لیکن یہ کردار ہمارے پاس آتا ہے ڈراما سیل ایرترل سے ہی ہے دوستو اسمان کے سیزن ون میں بالگائے نامی ایک منگول کمانڈر نے گندوز کے ہاتھ میں کیل ٹھوکی یہ سین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا اور کمنٹس میں اپنے کیونٹی خیالات کا اظہار کرنا ہم ملیں گے جلدی اپنی اگلی ویڈیو میں نیکس ویڈیو تک کے لیے ملیں گے جلدی